اسلام علیکم میں ہوں اسوائیل قاسم آج کے ٹاپ پک جو کہ جس کو ڈسکس کریں گے اور جس کے لیے میرے پاس ایک سپیشل گیسٹ ہے بہت کامن فنومنائی یونائیٹی نیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ہمیرے ساتھ ایک وکٹم ہے جو کہ ڈراغ اڈکشن کی ملتی ہے آج میرے ساتھ ایک وکٹم ہے جو کہ ڈراغ اڈکشن کی یس میں وکٹم ورڈ یوز کر رہا ہوں بکاوز وہ وکٹم ہی ہے ہم لوگ ان کو ایک ایسی نکاح سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو سوشلی سوسائٹی سے کٹ آف کر کے ان کو آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اور ایونچولی ہم پھر امید کرتے ہیں کہ ان کو ہم چھپ کے رہیں ان سے ہم ملے نہ اور شاید پھر ہم ایونچولی کوئی بہتری بھی لے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے میرے ساتھ جو وکٹم ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ کہاں سے سٹوری شروع ہوئی کیسے آغاز ہوا اور بھی بہت سے ریہاب کی ایشیوز ہیں پولیس کی ایشیوز ہیں حکومت کی ایشیوز ہیں یہ سارے ایشیوز ڈسکس ہوں گے لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سلام ہو لیکن کیا حال ہے حمد اللہ علیکم اسلام کیا رسوین بھائیت سے آپ کے ہی کا ہے چاہر ہوں شکریہ اچھا تینکیو سو مچ کسی کے سامنے آئے اور آپ دو سو پر آئے کسی کے سامنے آؤ اور آپ دداز کرو what i want to know is how did it all begin کہاں سے شروع ہوا you have been an addict for many years personally i want to state over here that i know him personally and this is an example which is my face and i know that what they have faced and i know that there are many examples that are suffering in my opinion these people who are drug addicted are this time they are the victims تو میں پوچھنا چاہوں گا how did it all begin شروع کہاں سے ہوا یہ لئے ریزولمنٹ اس میں لائے یہ بگننگ جو ہے یہ انہر ہوتی ہے انسان جب اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتا ہے ایدگر دیکھتا ہے جو اس کو موسٹ کامن چیز لگتی ہے اس پہ زیادہ جلدی وہ ایمپلیمنٹ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو دیکھ ویسے بھی ڈرگ ایڈکشن کا پروسس ہے ہماری سکول کی بیسیگلی جو گرومنگ سکول سے لے کے کالجز یونیورسٹیز اب جو محول ہے جو لی کلاس فیملیز ہیں ان کی آگے جنریشنز ہیں جس طرح محول گلتا ہے انسان ہمیشہ اپنے سے اونچے کو فالو کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا لائف سائل دیکھ رہا ہے ناوڈے صرف لائف سائل لوگ دیکھے فالو کرتے ہیں ان کا بیک ڈراؤنڈ کچھ بھی ہے ویڈیوکرز ہیں، لو لیول پیپل ہیں، الیٹ کلاس ہیں، وی آئی پیز ہیں یہ ہمیں چیزیں جو ہیں بیسیکلی ہماری اپر لیول سے انسان اگر نیچے دیکھیں اپر لیول سے انسان کو یہ چیزیں اٹرا کرنے شروع کرتی ہیں ان کا لائف سائل یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد جو آپ خود ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں یا میں اس طرح کا بند سکتا ہوں یا میں اپنے آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے اور ریفرنسز بہت مہتر کرتے ہیں اچھا، میں، میں، ام ساری، ام کٹنگیو آپ مجھے ابھی بھی سمجھنا ہے سو، ویڈیوار ٹرائنگو سائے اس کی جو سٹرٹیفیکشن ہے لور کلاسی کی لور کلاسی ہمیشہ اس لئے آتے ہیں کیونکہ وہ اپر کلاسی کو دیکھ رہی ہوتے ہیں میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں میں صرف اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے میلی سکولنگ کیا سی ہے الحمگللہ میں نے جس طرح فیملی بیکراؤنڈ سے مائے ہوں جو میں نے میرے سراؤنڈنگ دیکھے ہیں انسان جس طرح فیملی میں رہتا ہے اپنے فرس دوست کے گھر سے اس کو چیز لڈتی ہے اور سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھرونوں نے انسان کو اپنی اولاد کو یہ نہیں بگاڑتے ہیں تعلیم بیسے کے لیے گھر سے شروع ہوتی ہے ایسی بات غلط ہے انسان گرومنگ کبھی بھی کوئی ماں پہ اپنی اولاد کو کسی غلط چیز پہ نہیں ڈالتے ہیں اپنے وہ سکول میں جب ایڈوکیشن سٹارٹ کرتا ہے اس کے پروفیسرز اس کے سراؤننگز اس کے فرنڈز وہاں سے اس کی گھر سے کے لیے گہ دیں گے سب کو چھروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں جب تھوڑا تھوڑا ہم پڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی اگر ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے سے نیچے میں لگا فالو کروں اور ہمیشہ جن کے ساتھ میں ہم سواری میں دوبارہ کٹ آف کروں اس پرپرز مقصد جو ہے نشو کا جنرلی جو فیملیز ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ یہ یہ ایشوز ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے ان لوگوں کے اوپر اپنے پیرنٹس نے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی کہ یہ چیزیں نہ کریں تو ہم ہی جانا جا رہے ہیں میرا کوششن ریسپیکٹ آپ کا پوائنٹ ہے شاید ایک پوائنٹ تھا مو سے غلط نکل گئے کہ تعلیم گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ شاید مو سے بولتے لیکن تعلیم گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور وہ اچھی تعلیم ہوتی ہے میں کوششن ہے خلاص کی کیا کمپنی تھی کوئی کئے سکول میں کوئی دوست ملا کوئی انڈویجول تھے کوئی ڈیلر تھا کہاں پر کس جگہ پر میں نے فرنس کے ساتھ یعنی شروع سکوللنگ سے میں نے سموکنگ شروع کی تھی جو میں میکرک سائٹ پہ آیا مو سے شروع شروع سکوللنگ سے کیا شروع سکوللنگ سے سکوللنگ سے تعلیم اور اس کیسے پر سکول کے ساتھ اگر کسی طرح پر میں تو ان کی سو کر بھی مجرے حاضر کیا بھی ایک میرے انتظار گا کمپنی ماری کمپنی کے بات ایک ایک خونومنو ہے میں کوئی ایک سامنان پھر چیزیں فیٹس کھل سکھے سیمپل سا ایک خونومنو ہے وہی لکھی پڑی چیزوں کو اٹھا کے دیکھلیں فیٹس وہی ریپیٹیل ہی چلیں سب سے پہلے یا یا کمپنی جب ایک خونکہ سنگی کے نام کسی میں کمپنی کیا کر رہا ہے آپ کا بھائی بھین، دوست، جہاں بھی جاتا ہے جانے دیں I'm all for freedom and stuff لیکن point is problem وہاں پہ غراب ہوتی ہے جہاں پہ company بگڑتی ہے he was a smoker smoking چلو ہر کوئی کر رہا ہے good enough smoking doesn't come into your social lifestyle although I'm not promoting it لیکن I'm just saying جو سے آپ کی social life نہیں رکتی یہ کیوں رکھی کیونکہ company غراب ہویا he went on to the next level next level کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں آ جاتے ہیں next level کے اندر ہم جاتے ہیں ice heroine مطلب یہ چند چیزیں جو کہ آتی ہیں بہت commonly چل رہی ہیں powder ایک اور example ہے یہ وہ چیزیں وہ ڈرگز ہیں یہاں سے مسئلہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے parents need to realize اچھا ایک چیز اور important parents need to realize ان کا بچہ کر کیا رہا ہے that is the second question اس کے اندر جب ہم آئیں گے تو میں پوچھوں گا access کیوں تھا company آگی number one company میں آیا ایک دفعہ آپ کو پلا دیا right آپ نے پی دوسری پیسری چوتھی دس دفعہ بھی پلا دیا اور اس کے اندر کوئی بھی ڈرگز ہوتی میں سپیسیفکلی لیکن میں اس شو کے اندر میں ہم heroine کو بات کر رہے ہیں ہم powder کی بات کر رہے ہیں ہم ice کی بات کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بعد آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو withdrawal period اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کو دھردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور stuff like that اس کی stages ہیں ہم اگلا question very important company آئی انہوں نے آپ کو لگا دیا کچھ عرصانوں نے کر آیا ابھی تک تو آپ خود نہیں لے رہے رائٹ ایکسس کہاں سے آتا ہے پھل کیا ہوتا ہے تو آپ کو ایک کمپنی مل جاتی ہے ایک چیز پہ آپ ایڈکٹ ہونے لگ جاتے ہیں تو آبیوس ہے بہت نیشنل فرنومین ہے آپ کو کوئی ایک جو آپ کا فرنڈ ہے ایکچلی بیسی کے لئے جو ڈرگ ایڈکس ہے وہ کبھی فرنڈس نہیں ہو سکتے good enough ٹھیک ہے آپ کی جب سٹارٹنگ ایک فرنڈشپ ایک غلط ایمپیکس سے ہو رہی ہے ایک غلط ویجن سے شروع ہو رہی ہے جب آپ کو ایک ملتے اگلا سکرٹ پکڑا رہا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ کرو جو جوائن کرو آبیوس ہے آپ ان کے ساتھ اٹریک کر ہوں گے اٹریکشن سب سے بلی چیز ہے سپیشلی اپنے آپ کا اٹریکشن سے بچائیں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے آپ کو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے کوئی چیز اگر آپ کو یہ آفر کرتا ہے آپ ایک دن کرتے ہیں دو دن کرتے ہیں پانچ دن اقلا کوئی ہفتہ میں ہی نہ کروا دے گا اس کے بعد ہو گئے گا you have to buy your own اس کے بعد آپ کے اپنی لائف اور سٹیج شروع ہو جاتی ہے جب آپ پرچیز کرنے لگ جاتے ہیں جب پرچیز کرنے لگے تو آبیوس ہے جو کمپنی سے جن سے آپ نے شروع کیا ہے کہاں سے پرچیز اتنا سان ایکسس ڈیلر مل جاتے ہیں بڑے رام سن مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ ہم ہاش کا ڈیلر تو چلنے سا بچ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ کامن ہو گیا اور ایک تائم تھا مجھے یاد پڑھتا ہے لوگ آئے کہتے ہیں آئیں یار سگرٹ بیتے ہیں let's smoke a cigarette یہ پوائنٹ ہوتا تھا اب ہوتا ہے کہ آئیں let's smoke a joint it's a very کامن فنومنہ تو آئیں میں چیزوں کے بچے چھکتا نہیں ہوں کہ کیوں بکوز ریالٹیز کو جبتا ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے تھا کہ دیکھو کہ نہیں تو آپ کو درست کس طرح کر سکتے آپ نہیں کر سکتے یہ والا پوائنٹ ہاش تو چلیں very very common phenomena چل رہے ہم آئس کی بات کریں ہم ہیروین کی بات کریں ان کے ڈیلر پھر رہے ہیں آرام سے ملتا ہے ایکسس کیا چھپنا ہوتا ہے کہ آپ ڈیلر رہے ہیں دیکھیں دوسرا پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ سوال اٹھتا ہے حکومت کی اوپر سوال اٹھتا ہے پولیس کی اوپر کیوں نہیں کرتے کیوں ایسے لاؤز نہیں بنتے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے وہ نہیں کر سکتے لمبی ڈیبیٹر میں اس کے اوپر نہیں پڑھوں گا آپ آفغانستان آپ کا بورٹر ہے آپ کا بورٹر ہے ویسے ہی نائنٹی پرسنٹ پروڈکشن اپیم کی وہاں سے ہو رہی ہے اور آبیسی یہاں پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہم لوگ اپورٹ کریں اس کو یہ بھی لیکن alleged theories ہیں مطلب approval بھی ہیں لیکن لیکن ایڈوٹ to get into it کیونکہ ہم ایکچوال سوشل cause سے ہٹ جیں گے جو جس کے مقصد کیلئی بنایا گیا اسے لیکن ہمیں مل جاتی ہے اچھا ہمارے پاس دو پوائنٹس ہمیں کمپنی ملی ہے ہم قراب ہو گئے ہیں ہمارے پاس access بہت easy ہے ہمارا initial پوائنٹ میں رکنا روکنا ضروری ہے کسی بھی اس کو ایک بڑا important چیز ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا آپ اس کے بعد جب آپ شروع ہو جاتے ہو rehab کیا ہوتا آپ کو rehab لگے جاتے ہے جی صاحب لگے آپ لگے لگے رہب مل سو جی جی رہب رہب نہیں رہب جی رہب لگے جی اپنی جی جی لگے لگے سی رہی سی جی رہب رہب جی جی ملی جی 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 we will see that we will cure them, but they won't do it کیا مابرونجا ہے؟ آپ اندر گئے ہیں؟ پہلے دیں کیا ہے؟ آپ کو جب بائٹسیز دکھائی جاتی ہے وہ اندر بلکل ہی ہوتی ایک درگ اڈکٹو ہے اگر بہت بڑی بات ہے اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے یہ چیز پہلی بات جو چیز ہے کب بندہ کسی چیز پر ٹریکٹر ہوتا ہے تو اس کو جلدی نہیں چھوڑتا جب تک اس کا انتقاملہ دیکھے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے وہ چیز وہ نہیں چھوڑے گا کچھ بھی کرنا ہے اس سے جب تک وہ اندر سنینا اس کا انر کھائے گا جب اس کو نظر نہیں کچھ آئے گا جب اس کو پتا لگ جائے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں مجھے کس طرح دیکھ رہے ہیں یا میرا آگے فیوچر کیا ہے وہ تب تک اس چیز سے نہیں ہٹے گا ایڈکشن کی بہت ایک الگ سٹیجز ہے اس کی ایک سٹیج نہیں ہے ہر ڈرگ کی اس کی کونسے ڈرگ کی بات ہو رہی ہے آپ اگر آپ یہ کر لیں ہر ڈرگ کی ایک الگ سٹیج ہے اگر آپ آج حیرن کی یہ بات کر رہے ہیں پاوڈر فارم کی پاوڈر فارم ایک بہت تیک گھٹیا چیز ہے ٹھیک ہے کڑنا میں میں خود اس چیز میں رہا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاٹ نے میری ماں کی دعا سے اور میرے انٹ سے جسے میں خود بھی جب میں کرتا تھا یہ میں مجھے صحابات کروں گا آج میں ادھر آئے ہوں اگر اللہ پاٹ نے مجھے موقع دیا اپنے آپ کو بتانے کا یا بہت سے لوگ ہوں گے بہت فیملیز ہیں اسپیشلی پاکستان انگر آپ دیکھیں بہت سی فیملیز ہیں جن کی فیملیز ماشاءاللہ بہت شریف بھی ہیں لیکن ان کے آگے جو جنریشنز نکل رہی ہیں وہ بہت حراب نکل رہی ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ہمارا پوائنٹ یہ والا میں اس کے اوپر میں نے آنا ہے لازمی کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے کس طرح ہیں ابھی کیلئے تھا ریہابز کی اندر کیا ہوتا ہے وہاں کوشن بیچ میں رائے گیا ریہابز میں کیا وہ بہتر کر سکتے ہیں کیا جب آپ پندرہ دن گزارتے ہو وہاں پہ بیس دن گزارتے ہو آپ سے اچھے خاصے پیسے لیا جاتے ہیں تو جب آپ اندر جاتے ہو آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور کیوں فائدہ نہیں ہوتا جب آپ باہر نکلتے ہو نکلتے ساتھ ہی آپ کو کیوں دوبارہ سے وہی وانٹ وہی ایکسز امیلیبل ہوتا ہے اور آپ دوبارہ لگ جاتے ہو ایک چیز بہتر کر سکتے ہیں یا کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے یا ایک ڈیسیکلی ایک ہوسٹل ہے ریہاب اندر سے ایک ہوسٹل آئیف ہے جو انہوں نے آپ کو پہلے تین سے چار دن جو ہے تو میڈیسن اور وہ میڈیسن اتنی ایکسٹریم ہے یاد ہوتا ہے کہ کوئی سائیک آیٹرز کنسلٹ کر رہے یا کچھ ایسے ہی کرے کنسلٹ کر کے سائیک آیٹرز کنسلٹی ہی کرتے ہیں سر نہیں جو بیسیکلی اب جو ریہابز کھلے ہوئے ہیں آپ میں تو ہیں اوکے کلیم تو گڑتے ہیں لیکن since you've been into it تو you know better میں ایک لیگر آدمی کی اے سی ای 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 بھی میرے ٹریٹمنٹس ہوئے ہیں اوکی ہم نام نہیں لیتے چلیں چلیں لیں پوڑنا کانٹینیو میں صحیح باتا لوں کیونکہ اگر کوئی دیکھ رہا انٹیو ہے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کو زیادہ بیتر پتا ہوگا کہ جو ایک آدمی ریجسٹرڈ ہے ہم صرف پاکستان میں اگر میں اور اور اگر بات بھی کروں تو ایک وہی ای ایدارہ ہے جو ایک پیشنٹ کو سمجھ کے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ہی ہیپ سینٹرز ڈیفرنٹ کھولے ہیں they are all following the same process same medicine کوئی پیشنٹ کسی بھی اچھا آپ ریکمینٹس کو ریکمینٹ کریں گے یا کسی بھی کہ آپ ریہب میں بھیجیں کسی ڈراغ اڈکٹنٹ کو سیر میں بلکو نہیں ریکمینٹ کروں کیا کریں solution کیا اگر وہ نہیں کرنا تو کیا ہے اگر آپ اتنی آپ اس ساتھ رکھتے ہیں آپ کی سپورٹ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے فیمری میں ڈراغ اڈکٹ ہے اگر آپ ریہب اگر آپ اپنے کروانے کے ایکسپائنسے سفورٹ کر سکتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی اپنے کے ساتھ اس کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گوڈن آفن گوڈن آفن کا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ریہب میں نہیں اگر آپ ریہب میں کوئی آؤٹکم نہیں ملتا اگر آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ ہی پیسے لے کے ان کو کسی آپ آؤٹنگ پہ لے جائیں کہیں آپ گھوان پہ لے جائیں ہونزہ لے جائیں دن کے لئے تو وہ شاہد زیادہ بہتر ہوگا we'll take a short commercial break and we'll be right back after it Welcome back پاپ جی آگے بڑھتے ہیں مجھے یہاں پہ جاننا ہے withdrawal period ہیا ہوتا ہم کہتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ withdrawal period ہیا question کیوں ہے کہتے ہیں چھڑتا نہیں ہونا چھوڑ دے رہا کہ آرام سے چھوڑ کیا اتنا ہی آسان ہے کہہ دینا mindset کیا چل رہا ہوتا ہے mindset یہ ہے جو انسان خود برداشت کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے وہ ایک ایسی stage میں cancer اور drug addict میں کہوں گا ایک تکلیف ہے بلکہ شاید drug addiction کی زیادہ ہی تکلیف ہے especially یہ powder form جتنی بھی ہیں ice, heroin, cocaine یہ ساری ان کا basically جو ہے ان کے دو طرح کے withdrawals ہیں physical اور mental withdrawals شروع میں جب اور اس powder form کے 24 hours کا آپ کا یہ نہیں ہوتا 24 hours کے بعد آپ نے drug کیا powder form کا کوئی بھی اس کے 24 hours آجیں آپ کے شروع ہوں گے pain کے پہلے 3 سے 4 دن جو ہے 72 hours extreme pain ہے کہ نہ آپ سے کچھ کھا جاتا ہے نہ کچھ کہہ جاتا ہے pain کو explain کر سکتے ہیں کیسی pain ہے بہت زیادہ pain extreme pain ہے کہ آپ کیلنگ اگر ہمیں for example شروع ہوتا ہے یا گلہ حراب ہوتا آپ چلیف داند کی تقلیف علیم کہتے ہیں کہ اگر نورو بندے کے لئے داند کی دارد کی درد ہے تو وہ بہت زیادہ ہے نہیں پرداشت ہوتی ہے اس کی درد ایسی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں 114 جسم کے حصے ہیں یہ میں جنرل ایک بچ سے بات کر رہے example دے رہا تو وہ 114 کے چودہ بہتر کے انڈوں میں 72 آرز میں آپ کی بہت extremely pain ہوتی ہے کہ unbearable ہوتی ہے unbearable اور یہ ہماری physical withdrawal تین سے چار دن چلتا ہے جس طرح آپ نے last consume کیا کوئی بھی powder form اس کے چوپس گھنٹے بعد یہ سٹارٹ ہوگا اور تین سے چار دن چلے گا اور unbearable pain مطلب پوری باڈی کی مطلب نہیں بتا سکتے لیکن unbearable کیوں اس کر رہے ہیں تاکہ ہم اگلے کو جاج نہ کریں جو بھی بچارہ دردیں ہو رہی ہیں ہم کے آنے نہیں چھڑ دے کوئی نماز پڑھو آپ صحیح ہو جائے obviously spiritual help چاہیے اس کے پر آگے آتے ہیں لیکن درد بہت زیادہ ہے spiritual help mental دوسرا mental دوسرا mental withdrawal physical withdrawal آپ کو بتائیں آپ کے ایک جو آپ کی فائنری میں جو ہی بڑھ سلام نے اس کو پتا ہے یہ ڈرک آرہ ہے کوئی بھی بھائی 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 کوئی بھی ہوگا وہ اسے پوڑ کہ کسی جگہ بھی بند کرتے گا ٹھیک ہے آپ اسے تین چار دن بند کریں گے جب وہ باہر آئے گا اس کی درد نکل گی اسے جو بھی ہو گیا وہ چل رہے بیٹھنے کے at least قابل ہے کہ واک کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے ہل رہا ہی نہیں اس کی بات ہے mental withdrawal کی mental withdrawal پہ انسان آتا ہے اس کے surroundings کے جو باتیں اس کو کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ ڈرک ایڈٹ ہے یہ یہ کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے How is it of withdrawal اگر وہ نہیں کہا رہا کوئی بات تو کیا mentally آپ چار دن بند درکل صحیح ہو جائے physically آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں mentally کی تھی دن continue mentally جو اس کا period ہے وہ تو lifetime lifetime کیا مطلب mentally کیا ہوتا anxiety ہوتی رہتی ہے agitation ہوتی رہتی ہے کیا ہوتا ہے اب ایک چیز سے گزرائے آپ نے ایک چیز دیکھ لی ہے اگر آپ نے اس میں بہت زیادہ انجوائے کیا ہے آپ نے پارٹیز وغیرہ کیا ایکسٹریم کی اس فیز میں جب آپ چھوڑتے ہیں وہ چیز اب نیشنل دنیا میں آتے ہیں جب آپ کو وہ چیز ایک کا یاد ہاتی ہے آپ کے gathering کٹی ہوتی ہے تو آپ کو وہ چیز یاد ہاتی ہے کہ میں پہلے کتنا مزے میں تھا and it's a continuous lifetime very important point withdrawal کا point بہت ضروری ہے سمجھنا ہم کوئی بھی treat کر رہے ہوں مطلب میں ہر کسی کے پاس اتنے 4500-60000 نہیں کہ وہ rehabs کے دیرے ہیں تو ہوتا کیا ہے Pakistan کی society میں بہت زیادہ cases اتنے زیادہ cases ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے identified cases ہیں ڈکھایا مطلب ڈھکا چھپا رکھنا چاہتے ہیں ان کو اول تو اس میں کچھ غلطی نہیں ہے کیوں رکھ رہے ہیں اگلہ کیوں کہاں کرتے ہیں اس پہ لیکن pointers کے withdrawal period آئے گا آپ کو آپ کسی کو چھڑوا رہے ہیں آپ کا بچہ heroin پر کوئی بھی ہے آپ کا جانے والا آپ کا دوست ہے usually دوست زیادہ cater کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کوئی معاملات کے اندر آپ نے withdrawal کی اس کے 3 سے 4 دن دین ہے اور اس کے بعد بھی اس کو اتنا edge دینا ہی کہ اس کو mentally ایک pain رہے گی for a specific period of time جس میں اس کو آپ نے proper importance دیتے جانا ہے اور اس کو دیکھتے جانا ہے socially cut off ہو جاتے ہیں friends کچھ عرصہ کرتے ہیں ایک دو تو ہوں گے جو کہ end تک رہیں گے آپ کو کوشش کریں گے باقی سائیڈ پہ ہو گئے اور آپ پہ باتیں بنائیں جائیں گی اور پیچھے مطلب ایک دیکھا جاتا ہے نگاہوں سے ایک بڑی عجیب نگاہوں سے taboo گنایا جاتا ہے اور بہت ہی گندی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں notice کر لیں تو میں سائنگ stating the facts over here کوئی بھی drug addict ہوگا آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھو گے کہ یہ پتہ نہیں دنیا کی کونسی مخلوق ہے چاہے اپنے آپ نے اندر دھانکا ہو تو بہت زیادہ غلطیاں لیکن نہیں صرف اس کے پر آپ judge کریں گے تو اس کو بہت زیادہ judge کرتے ہیں family رہتی ہے eventually لیکن family بھی میرا خیال ہے direct relatives چونکہ relatives سے تو چھپانا پڑھتا point کیوں ہیں discuss کیوں ہو رہا ہے what is the one thing جو کہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے socially cut off اگر نہ کیا جائے i think شاہد بہتری ہو شاہد تو اس کو زیادہ سکون ملے what do you have to say اس کو ٹائم دینا چاہیے اس کی سننی چاہیے اور جاتے کر آپ کر سکتے ہیں تو اس کی جو جائز باتیں ہیں جسے اس کو بھی سکون ملے جو وہ سوچتا ہے کہ ہاں میں positive یہ کروں گا کیونکہ جب ایک منہ drug addict ہوتا ہے وہ اپنے surroundings کے سب کو دیکھ لیتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے کون کس طرح دیکھ رہا ہے انسان کی میں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی عزت سے بڑی drug addict کی عزت مار دی جاتی ہے اس کی غیرت مار دی جاتی ہے آپ ایک چیز دیکھیں ایک انسان اگر صرف ڈرگ کر رہا ہے وہ اللہ معاف کریں زنا سے بچا ہوا ہے کسی کی عزت نہیں حراب کر رہا اپنی فیملی کی عزت پہ بیسے نہیں آرہا کوئی لڑا ہی چھگڑے نہیں کر رہا کوئی اس طرح نہیں کر رہا یعنی کہلیں کہ حقوقی بات کو لے کے وہ ٹھیک چلتا ہے اگر وہ یہ کچھ کر رہا ہے اگر وہ اس چیز میں ڈکٹ ہو گیا ہے اور اس کی طرف سے آگے کسی کو نمسان نہیں آئی ہے اپنے آپ کو اس کو روک کے نکھا ہوا اس نے اپنے آپ کو اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ تو نمی باقصد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا فرمایا تھا حدیث شریفہ جس کا اگر ایک شخص ہے اس میں 99 حامی ہے اور اس میں ایک خوبی ہے تو اس کی 99 حامیوں کو نہ دیکھو اس کی ایک خوبی کو دیکھو پیٹی خوبصورت بات ہے لگتا ان کی بات ہے ذنکے کہ ان کو ایک سوشلی آکورڈ سیچویشن میں دال کے پورا کٹ آف کر دیا گیا ہوگا جہاں پہ دوست تیار ختم ہو گئے ہوں گے فیملی نے چھپا لیا ہوگا اور ان کو کہا گیا ہوگا کہ نہیں I think I see motivation I see positivity I believe کہ انہی جو پر کام کیا جاتا اسی society کے اندر تو شاید یہ وہاں سے نکل کے بہت زیادہ flourish کر جاتے جو کہ بھی انشاءاللہ زندگی میں لیکن سوشلی کٹ آف کرنا is the one thing جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے جو کہ بڑا پوائنٹ اچھا ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ہاں socially آپ ایک کام جب کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو ایک example ایک اور چل رہے ہیں آپ نے ڈرگ آپ نے لیا بیس ہاش کے ساتھ تو آپ socially اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں سارا کچھ کرتے جاتے ہیں do you think is that possible specific period کے لئے آپ کو legalized تو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کو اگر خود آفر کیا جائے کہ اہاں اگر آپ کو تو ہم ان انچانکس کے لئے specific period پہ آپ کو ڈوزج دیتے جائیں گے لیکن کام کریں گے تو جو victim ہے یا patient ہے وہ اس سے مانے گا کیونکہ ایک point آتا ہے ہر patient کہتا ہے قسم لے لیں یا جو بھی بات کر لیں میں آج last دن کر رہا ہوں میں دوبارہ نہیں کروں گا کیوں دوبارہ دن ہو جاتا ہے control نہیں ہوتا اس میں ایک سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں first 3-4 days جو ہوتے ہیں first 24 hours کے بعد جب آپ کو paint چرو ہوتی ہے بہت کوئی اگر interview ہوگا جس کا اندر یعنی زمید جاگہ ہوگا ہے اگر بھی powder for message آپ کا زمید سنا لیتی ہے میں کوئی دن چیز میں چار سے پانچ سال رہا ہوں میں کبھی کسی چیز پر ڈک نہیں رہا الحمدللہ شروع سے لیکن یہ چیز ایک ایسی ہے کہ میں نے یہ کر لیا 24 hours گزر گیا میں نے paint skill for example 30 to 69 hours پھر برداش کر لیا ہے اگر paint کیلئے اس نے اس کا امسال ہے کیونکہ first 24 hours کے اندر آپ کے جو اندر یہ جو آپ نے consume کیا اور اس کا major حصہ وہ نکل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہہ لیں کہ that's a medical thing تو ہم اس پر نہیں سکتا کرتے وہ چیز آپ کی کہہ لیں کہ مزوری ہے اس میں medicines اگر آپ provide کریں گے تو یہ وہ چیز اندر ہے اب بچہ medication ہم خود دے بھی نہیں سکتے لیکن اچھے ضمیر سو جاتا ہے پھر آپ کو دوبارہ بھول جاتا ہے یاد ہوتا ہے memory ہوتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں نہیں کروں گا کتنا memory loss ہوتا ہے extreme girl میں کتنی دیر پہلے یہ بات کیا ہے آپ نے یہ بات کیا بات کرکے اگر آپ سو گئے ہیں اٹھے ہیں آپ نے پھر اسی چیز پر جائے آپ کا پچھلی کوئی بات یاد نہیں رہے آپ نے اس سے پرومیس کیا کہ اس سے بات کیا ہے میری پرشنا بات ہے میں کوئی ہوای بات نہیں کر رہا کہ میری ساتھ خود دو ہے آپ کوئی ہوتا رہے جو بھل گئے کیونکہ میں شروع میں میں نے بتایا تھا میں نے ہوں ہم پرسنے میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بہت تھوڑی بھی رہی ہے بڑی فیوٹائل سی بھی رہی ہے لیکن eventually there has always been hope because whenever I've met him he's been like I have to quit this I am stuck میں پھس چکا ہوں do something I don't want it to continue یہی ساری بات تھی جو میں ہمیشہ سنتا تھا پر میں نے کوئی پوائنٹس میں اسی لئے کہوں گی یہ آپ پرسنل بڑی ہماری فرسٹ آنڈ سٹوری ہے جو کہ سننے کو مل رہی ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ختم ہو آپ مجھے کوئی ایک کیس لا کے دکھا دیں کوئی ایک کیس جس میں کوئی کسی بھی آپ کے پاوڈر فارم پر لگا رہا ہے اور جو برے طریقے سے اڈکٹ ہے اور وہ اگلے دن پر کہ نہیں یار مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے میں continue کروں گا میرا رنگ خراب ہو رہا ہے میرا چہرہ ڈی فارم ہو رہا ہے میں یہ فیزیکلی پینز رہتی ہیں مجھے ممیمری لانس رہتا ہے نہیں نہیں وہ دوسرے نشان جن کو آپ کہتے ہو کہ کوئی کو کرتا ہو یا کوئی ڈرنک کرتا ہو تو یہ بڑا ایک سواہید ملتی ہے میں انجوے کرتا ہوں پارٹی کرتا ہے دیسے یہ تو پارٹی ہے ہی نہیں یہ تو اگنی ہے یہ چیزے مائنسٹ چینن کرنے کی بات بہت ضروری ہے وہ مجھے آگے بتائیں اچھا جب میں ممیمری لانس رہا ہے بہت زیادہ اگلے دن آپ دوبارہ آ رہے ہو کیا کریں اسی لئے پوچھ رہے ہیں تو اسی لئے پوچھ رہے ہیں تو اور ساتھ میرے انر تھا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں جس پروائیڈ میڈا پلاٹ فرم جو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چھوڑوں مجھے اس طرح کا ایک محول دیا جائے شروع شروع میں جب انسان رہاکش کریاتا ہے اب وہ محول رہاکش کریاتا ہے پچھے دو چیزیں میں نے ہم سے کوچھا کہ آپ کی دعا ہے کہ ماں کی دعا ہے آپ سوشلی کٹ آف کرو کہ یہ دعایں بھی ختم ہو جائیں گی اگر سوچیں بھی کہ صرف ایک ماں کی دعا بہت طاقت رکھتی ہے امید ہے کہ سب کے سر پہ یہ سایہ ہوتا کہ ہم کے لئے دعا کی جا سکے لئے کہ کسی کی ماں نہیں ہے تو انہر سپیرچول ہیلپ ایک موٹیویشن چاہیے آپ کی زندگی میں اللہ پاٹنے آپ کے لئے کچھ مخلص طوبی دل رکھی ہوتے ہیں جو آپ کے لئے اللہ پاک وسیلہ دماتا ہے یہ تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کال تھا کہ اگر کوئی زندگی میں آپ کو ایک بھی دوست صحیح مل جائے تو سمجھو آپ کو دنیا میں جنت مل گئی میری ماں کے ساتھ میں اپنے دوستوں کا خاص شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاٹنے مجھے ان کو یہ نہیں میرا وسیلہ بنایا اس موقع پر جب جس طرح پر بات تھی سوشل ایک نیٹورک بلکل باند ہو گیا تھا میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لے کے کیا ہمیشہ میں نے جو بھی کیا میں نے الحمدللہ اپنی آن پر تو میں نے کبھی کچھ نہیں کیا یعنی اپنی فیملی کی آن پر یہ نہیں کیا میں نے کبھی کسی کے عرص سے نہیں کہا ماں کی دعا کے لاوہ آپ خود اپنی موٹیویشن تھی بہت زیادہ ایکسٹریم موٹیویشن اور یہ اب سے نہیں تھی یہ جب سے میں پہلی دفعہ جنگری ہائپ گیا تھا اس کے بعد سے جب انسان دوبارہ آتی تھی آپ کو جب لوگ دیتے ہیں اور جج کرتے ہیں ہر پوائنٹ کے اندر آپ دیکھیں سوشل رسپونسیبیلٹی ہر انڈیویجول کی آتی ہے مجھے میرا معنی ہے میں زندگی کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتا ہوں جو کہ ساروں کو ہی دیکھتے ہیں شاید بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیکھنا چاہتے ہیں شاید دیکھتے ہوں لوگ لیکن سوال ضرور ہوگا آج نہ ہو آخرت پر پوچھیں گا یہ پرابلم تھی آپ نے کیا کیا ہم لوگ جج کرتے ہیں ہمارا خالے کوئی اس میں پوائنٹ ہی نہیں ہے سوال ضرور اٹھے گا اس بات کے اوپر کہ آپ اس کو اگر شاید نہ آپ کو ججمنٹل نے کہاں سے دیکھا ہوتا شاید آپ کو کچھ سپورٹ کیا ہوتا تو شاید کوئی بہتری آجاتی ہے وقت زیادہ یہ چیزیں شاید آپ کو لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو مجھے نہیں بتا لیکن وقت زیادہ میں پوائنٹ پوچھتا ہوں کتنے لوگ اردگرد ہیروین کے اوپر اگر ہم آئے پاوٹر فارم کے اوپر آئیں چلے ہیش تو چل رہی ہے اور وہ بہت زیادہ نمبر میں چل رہی ہے ہیروین کے اوپر کتنے زیادہ سرکل ہوگا کتنا بڑا نیکس ہوگا اس کے اندر جو ہیش ڈرگز وغیرہ پہلے الکوہر فارم آم تھا اب ہی آم ہے پاکستان میں ہیش تھی ہیروین بہت کم مخصوص تھی جو لوگ کرتے تھے وہ بہت آریا اور آرام سے چھپ کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے اگر ہماری گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے تو سپیشلی جو مین پروائیڈر ہیں جو اوپنلی کر رہے ہیں چبور جی ایک مین جو ہے آپ دیکھیں لوگ اوپنلی ویڈی ہیں چبور جی کے بارے میں مسلم ڈاؤن لوگ آرکیاں بات کروں گا اگر اپنی رکھنا بھی چاہتا ہے ان کے اوپر شوز بھی ہوئے لوگ بھی کہے ہیں لیکن ریشو بہتا تھا بڑھا چکی ہے ملنے بنانے والے بھی زیادہ ایک پوائنٹ ہی اوپر ہوتا تھا کہ شاید کم ملتے تھے اب آپ کو بیٹے زیادہ کیسز نظر آتے ہیں اور وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ فسے کھڑے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے we'll take a short commercial break and we'll be right back after that we'll come back we'll come back اچھا مجھے جو کچھ دل میں ہے وہ سننا ہے سب سے پہلے پیرنٹس کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں پیرنٹس کے لئے میں ہی بات دوں گا اللہ کہ میرے بھی پیرنٹس کے لئے ان کا بچہ اور میرا بھی آگے بھی فیملی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک میں چاہیے تو ضرور ہوگی پلیز پیرنٹس کے لئے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کہنا تو پلیز اس کو اپنے میں ذریعے سے judge کریں دوسروں کی اپینین مت نہیں ان کے کہنے پر بچے پر نہ کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اس کو سنیں اس پر اپنی نہ کریں اگر اس کو اٹھانہ سال کے بعد اگر آپ نے اس کو اتنا فری دیا ہے نا اس کو محول کہ آپ اس کو اس کے فیصلے کرنے کی اجازت دیتے ہیں اب تو ماشاءاللہ سکولنگ کے سائٹ سے پیرنٹس کہتے ہیں جو میرا بچہ کہہ رہا وہ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ چلیں اس کو دیکھیں وہ کرنا کیا چاہتا ہے نہ کہ وہ غلط کمپنی میں جائے جو اندر چاہتا ہے اگر کچھ ایک غلطی کسی سے ہو گئی ہے ہو گئی ہے یار چھوڑ دو اس کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو اگر کوئی شخص اندر سے بھی اس چیز سے تانگ ہے تو پلیز جانے دیں یہ میں پیرنٹس کو بات کہوں گا کہ اگر دنیا بولتی ہے ان کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اگر وہ فیس نہیں کرسا کرا تو اس کی آگیا ہے تاکہ اس کو موٹیویشن ملے اس کو سٹائٹ بر کا ٹائم ملے کہ ہاں یار میرے ساتھ میرے ہیں نہ کہ گھار بلے گئیں کیا ہی؟ پیرنٹس نے کوئی کام ہی نہیں ہے انہوں چھاڑ دے جو میں شروع سے بولی جا رہا ہوں کہ سوشلی آکوارڈ نہیں کرنا وہ ہی ہمسلس پہ سٹائٹنگ کہ پیرنٹس نیڈ ٹو سٹائپ اپ اینڈ ٹیک تی چارج مطلب دے نیڈ ٹو فیس دے بولٹس بچے کو آگے مات کریں لوگ کیا کہیں گے آپ مسجد میں جاتے ہیں گھر کے بڑے بزر پیٹتے ہیں اس کو یہ کرواتے ہیں یہ کرواتے ہیں پیرنٹس سے کرواتے ہیں آپ کیا کچھ سفر کر رہے ہیں اور وہ کیا بہتر ہے اس کے لئے اس سے پوچھنے شاہد زیادہ بہتر ہے رہے ہیں اگر پیرنٹس کے لئے پیسے دینے پڑتے ہیں باپ بچے کو دینے پڑتے ہیں تو درد اتنی زیادہ ہے وہ اگر پیرنٹس کے لئے اگر پیرنٹس کے لئے مجھے ایک بات بتائیں ایک بچے کو دو ہزار رویہ دے رہے ہیں اگر ماشاءاللہ اتنے ہی دنیا کے ماشاءاللہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے ان کو نہیں پتا کہ ان کی اوڑا کیا کری ہے اگر کوئی ہزار دمدہ اگر اس کا کھا رہے ہیں اپنے ہاں پر لگا رہے ہیں ہزار آتا ہے اگر اس کی صحت گریہ ہے اگر آپ نے اسے دینے ہے اسے باہر لے جو اسے خود بروم کرو جا کے یار تمہارے ساتھ چلو کھو اتنا تو پیرنس کو کرنا چاہیے اب کی اگر جنریشن کی بات کریں تو تو نائنٹیز یا ٹو تھاؤزن کے بعد اب جنریشن آرموست 30 یرز فاست ہے دیکھو ٹھیک ہے صحیح اب ہم جو چیزیں ہمیں میٹرک کے نائے وہاں کے پتہ لگی تھی انٹرنیٹ بگارہ جو ہماری سکولنگ میں تھا اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ازام کے بعد اسے ہماری پر گارے سناتے ہیں تو کیا سکھے گا وہ آگے اس لئے میں اس کے اوپر نہیں آتا لیکن ہم پاپس اس کے یہ اقیقت ہے پیرنٹس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا سمجھ جائے بچہ اگر آپ کا کوئی ایڈکٹ ہے تو آپ یا تو اس کو چھوڑ دیں تڑپنے کے لئے یا لوگوں کی باتیں سننیں یا خود step up کریں اور like i said take the charge اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ایک اور چیز ہے پریشر کی وجہ سے لوگ آتے ہیں کمپنی تو ایک بڑے important point ہے ہم نے شروع میں بتایا tensions ہوتی ہے pressure ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ ایک scap ہوتا ہے جو کہ لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اوپر آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی فوکس کریں کیا کریں فوکس کر سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی tension پریشانی ہو کسی کو یہ نورٹ سامبڑی ہے کوئی بھی اس کو problem دی تو اس کے اگر وہ پریشانی ختم کر دی جائے تو you think he'll be able to come out of it کیا addiction ختم ہو جائے کی hero ان کی جی اس کی پریشانی ختم کریں اور اس کے بعد اس کو اتنا free act دے کہ وہ آپ کے ساتھ further بھی discuss کر سکے نا کے بعد اس کے open discussion کر سکے کہ آج کل کی پیرنٹس ہیں وہ پیرنٹس نہیں بنجھوئے وہ دوسروں کو درکھتے ہیں ان کے بعد سامنے لیٹ آئیں گے یہ اتنا فازد ہو رہا ہے پیرنٹس کو نہیں ہم کہیں گے لگے یہ ایک فنومن ہے کہ ہم دو لوگوں کی باتوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں پیرنٹس نہیں تو تھیں ہم سائے پیسے نہیں لگانے کسی بھوپی یا چاچا انہوں نے پیسے نہیں لگانے اگر باپ نہیں ہے بہن بھائی ہے تو بہن بھائی کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اس کو بلکل ہی ڈیگریٹ کر کے تو پھر وہ یہ کہے گا ہم میں آپ کسی کو بھی کتنا اس پر کر سکتے گئے آپ مجھے گوابت ہے نہیں کر سکتے آپ اس میں زبردستی بل بل بھی نہیں ہے نہیں کر سکتے زبردستی کہیں گے وہ مزید حراب ہوگا زبردستی کرنے سے مزید خراب ہوگا اچھا یہ کوئی بھی نہیں ہے ہم ابھی ہیرو ان کی بات کر رہے تو ہم اس کے پر رہتے ہیں شاہی نہیں تو زیادہ حراب ہوگا اچھا بہت زیادہ حراب ہوگا وہ ایسی اتنے گریسی ہوتا جب اس کو نہیں ملتا اس کے لئے کچھ نہیں ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی ہے جب نہیں ملتا ہوتا کیا ہوتا ہے آپ کو آپ کے مابا آپ کے مابا پر نہیں لگے ہوتا آپ کو صرف وہ چیز حضر آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے تو میں ٹھیک ہوں گا پھر میں کسی کو بات کروں گا اور وہ لینے کیلئے کس حد تک جا سکتے ہیں سکتے ہیں یہ ایک سکتے ہیں اگر آپ اگین واپس اس کیوں پتہ ہے ریہب میں اسے بانک کروانے سے بہتر یہ ریہب میں مارتے ہیں لوگوں کو ایکسٹریم مارتے ہیں اگر جب گھر میں نہیں مرداشت کرتے تو جس کے پاس ہمیں پیسے دے کر رہا وہ کتنا مرداشت کر دے گا ریہب کے لئے سب سے زیادہ یہ بات ہے شاکنگ ریولیشن کے ریہب میں لوگوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں بہت ایکسٹریم مارتے ہیں مرد آن کھانے پارے پہلے نہیں بتا رہا ہم ہاںíveisem خوانوں سے پہلے آپ نے بچے کو نہیں دے ہاں ہ Polski بچے کو نہیں دے Two days Price کامرا میںcipe جانے پوچھے لیگا ایک ہر کامرا میں Jamaican بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ کھا رہا ہے بس اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کیا سہر ہے کوئی cases تو شاید hopefully ہوں گے شاید جو جو رکاور کیا ہوگا لیکن you don't recommend it ہوں گے شاید ہوں گے وہ سکتا ہوں لیکن ہم ایک ابھی اس time like case کی بات کر رہے ہیں and he does not recommend it بیٹھتے رہے کہ آپ خود کر لو کہیں سہر پہلے جو نائی بھی اس طرح کی چیزیں اچھا بیچ میں ہمارا ایک point ادھورہ رہ گئے جو کہ ہم final جس کے پر inclusion پہ آئیں گے جس کے بعد جاگے جو بڑا important point ہے ماں کی دعا تھی جس کی وجہ سے آپ باہر نکلے آپ کا self motivation میں ایک بات کہوں گا overall i'm sorry میں نے آپ کی بات کر رہی ہے یہ تو اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ اللہ پاک risk غیر مسلم کو بھی دے رہا ہے بہت نواز رہا ہے حدایت اللہ پاک کہتا ہے میں سب کو بغیر نوازے دیتا ہوں risk انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت کرتے ہیں تو risk کے پیچھے کبھی اپنا ایمان نہ حراب کرنا جو حدایت ہے وہ میں مانگنے پہ دوں گا جو بھی drug addict ہے وہ اندر سے خود سمجھتا ہے یہ میری اپنی opinion ہے کہ وہ کیا اس میں محسوس کر رہا ہے میں نے ساری stages دیکھی ہیں اور جتنا چھوٹا ہی نہیں ہے چھوٹا ہی نہیں ٹائم ہے ہم اس میں وہ سب کچھ نہیں پیان کر سکتے اس کے لئے تو اگر انسان جتنا اس نے اگر چار سار رہا ہے تو مطلب چار سار کے ٹائم پیریٹ اس میں گزارا ہے پانچ سار رہا ہے جتنے سالوں سے بھی ہے حدایت اگر وہ نہیں اس میں حمد ہے کچھ نہیں کر سکتا اللہ پاک سے وہ صرف حدایت مانے کہ اللہ مجھے حدایت دے اور اپنے مدر اور فادر کو کہیں کہ میرے لئے خاص دعا کریں دعا کریں موٹیویشن رکھیں ادایت کی امید رکھیں اور اللہ سے ایک connection جوڑ کے رکھیں خلال گھے چلے گھے چلے گھے دور اس لیٹ家 کو کوئی ایک چیز کیو کہ گھر میں کی نہیں ہے حرمہ نہیں بسکتے چل مرا جوڑ کیا جے تو کیا چل homeward بتا کیا یہاں thấy رک로ب یہ مجھے پترتکOU ہیئٹس ٹوئر اسے یوں کچھ ٹا اگر آپ نے چلے گیا كل جوڑ کے ہیئے ہو آئیے چلے گئے مرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بتا سکوں میں شروع سے ایک ہی بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہم جس ٹائم ڈراغ آڈکٹس کو سوشلی کٹ آف کرتے ہیں تو وہ چیز بیک فائر کرتی ہے یہ چلتا آ رہا ہے فنومن آپ کا نہیں بہت دیر سے آپ کا ملک برے طریقے سے اس لطھ کے اندر ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈراغ کو میں اپنی یہ میرے فیکس نہیں یونائٹین نیشنز کی ریپورٹ سٹیٹ کر دی کہ پاکستان ایک مطلب بہت زیادہ یہاں پر ایڈکٹس ہے اور وہاں پر ہائیسٹ ریشوز یہاں پر ملتی تو اس طرح کے ملک کے اندر عویتنس ہی کوئی نہیں ہم آتا ہے ایک بندہ اس کو سائیڈ لائن کرتے ہیں ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں پہلے شروع میں شاید اگریسیو ہو جاتے ہیں پھر سیمپتائیز بھی کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں روتے رہتے ہیں کسی گروز سے ڈسکرس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرا دیں جی میں نے مدرسے جے پاہ جو جی اس کو اس طرح کی بات تھی یہ چیزیں نہیں ہلپ کرتی ہیں what you need to do is one final conclusion اگر میں دھوں ملا آپ کو ایک 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 ملا first of all realize and respect his lifestyle not his lifestyle not the point but respect the fact that he's a human and وہ شاید تھش چکر once you've done that آپ کا پتہ چل گیا آپ نے اس کی self-respect کو نہیں خراب کرنا ہے don't target his authority اس کی ججمنٹل نگاہوں سے نہیں دیکھنا جی کے sympathize کرنے that always helps number three is try and inculcate in him the courage to realize that he has to step up اس کو motivate خود ہی کرنا پڑے گا خود کو if he does not do that there's no way out so یہ تین چیزیں ہوں گیا ہماری رہے جب وہ ہو گیا پھر چوتھی چیز آتی ہے now he's ready for a change وہ بہتری کی طرف آنا چاہتا ہے تو تھوڑی بہت چیزیں کریں take him out somewhere اور اس کو کئی باہر لے جائیں گھمائیں daily basis پہ محنت کرنے پڑے گی and please انس کو آئیسولیٹ کرنا چوتھ شاید ضروری ہوگا لیکن socially awkward یا کٹ آف مت کیجے گا thank you so much thank you so much again i have utmost respect for you that you came over here it takes it takes a lot of courage to be able to see all of the stuff again like we said بندر چھکتا ہی پرتا لیکن good enough thank you so much we dearly hope okay شاید اس شو سے کسی نہ کسی کا کوئی بھلا ہو اور eventually we pray that پاکستان کے اندر سے یہ لات ختم ہو جب because we have got a large amount of youth جو کہ ہمیں جن کا talent کو potential کو yield کرنا ہے اور ان کو ان نشوں کے پیچھے لگوا کے ضائع نہیں کرنا thank you so much we'll catch you again in another episode till then we just find karsing کو اجازت دیں this is لب کے آزاد ہیں اللہ حافظ موسیقی